آپ کی کلاہ کاری کل کمال آئی سر جو بازار پر ویو دیا تھا زبردست را موو لیولز کی بات کر رہی تھی سارے لیولز آگئے نفٹی پر بھی بات کر رہی تھی بینک نفٹی پر یہ ہماری کلاہ کاری نہیں ہے یہ مارکٹ کی قرام آتا ہے لیولز ہم ہر روج نکالتے ہیں مارکٹ کے اوپر ہے کہ اس لیول کو ریسپیکٹ کرتا ہی نہیں کرتا سو ہم تو روج ہی دیتے ہیں دیپ لیکن یہ پرفیکٹ مارکٹ ہے کل بھی میں یہی بول رہا تھا مارکٹ تیجی یا مندی والا نہیں ہونا چاہے مارکٹ پرفیکٹ ہونا چاہے کہ ہر ایک لیول پہ جہاں رکنا ہے وہاں رکے اوپر میں سپورٹ لینا ہے وہاں سپورٹ لیا اگر یہ کام مارکٹ کر رہا ہے تو ایک ٹریڈر کا کام ایک انویسٹر کا کام بڑا آسان ہو جاتا ہے لیکن آج کی سٹریٹیجی میں تھوڑا بدلاو ہے بتا رہے تھے انٹریسٹنگ چیز بھی لے کر آیا پہلی چیز دو لیول آج میں آپ کو دے رہا ہوں جو بہت امپورٹن ہے سترہ ہزار آٹھ سو نیفٹی پر یہ لیول ہے سترہ ساتھ سو بجاہ سترہ آٹھ سو مان سکتے میں لیول ہی دے رہا ہوں سترہ آٹھ سو اور دوسرا لیول ہے بینک نیفٹی پر اکتالیس ساتھ سو بیالیس ہزار ان لیول پر پروفیٹ بوکن کرنی ہے اچھا اوکے سولہ نو سو سولہ نو سو پچاس کے آس پاس میں لگاتا آپ کو کہہ بھی رہا تھا کہ بڑی تیجی کے لیے بڑی موں کے لیے آپ کو پوزیشن بنانی ہے اب ان لیول پر ہم پروفیٹ بوکن کریں گے اگر آج یہ رینج آپ کو ملتی ہے اب تھوڑا بہت اپنا دماغ آپ خود لگا لیں فور اگزامپل ابھی ڈاو تیتیس پوائنٹ اوپر ہے فیوچر پہ ٹھیک ہے سو دیر سو پوائنٹ اوپر ہو جائے تو تھوڑا رک کے پروفیٹ بوک کریں نیچے آجائے لال میں تو تھوڑا جلدی کر لیں تھوڑا بہت مارکیٹ کے مور ماہول کے ساتھ ایک دم وہ مطلب ایسا بچوں کی طرح ایکسپیکٹ نہیں کریں گے سب کچھ بنا کے موں میں ہی دیں تھوڑا جتنا دماغ کا یوز کریں گے اچھا دماغ کے یوز کرنے میں ایک بڑی خاص بات ہے وہ کم نہیں ہوتا الٹا شارپ ہوتا ہے بڑھتا ہے تو کرتے رہنا چاہیے یہ چیز ایسی جو خرچ کرنے سے خرچ نہیں ہوتی اور کئی بار لوگ ہیں بہت ساری چیز لوگ جانتے سمجھتے ہیں میرے میں یہ نولیج ہے میں کیوں بتاؤں دیب بھی سیکھ جائے گا یا کوئی اور سیکھ جائے گا وہ پھر آپ کے اندر یہ نولیج بانٹنے سے بڑھتی ہے بڑھتی نہیں ہے اور اگر ایسا سب سوچنے لگے تو ہماری ٹیچرز ہمیں سکھاتے گیا ہم یہاں پہنچ پاتے گیا جتنا بڑا ہوئی اتنا ہی فائدہ ہے مطلب دو دنیا میں دو آدمی ہیں ایک تو آپ کے پیرنٹس ماتا کرتا اور دوسرے آپ کے گھرو اور دو ہی نسوارت بھاو سے چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہم سے آگے بڑھیں آگے بڑھیں ہم پیرنٹس بھی ہمیشہ چاہیں گے کہ میرے بچے میرے سے آگے جائیں اور ٹیچرز بھی آئیں کوئی ٹیچرز نہیں کہا تم میری طرح ٹیچر بننا بہت کم بولیں گے بولیں گے تم اور آگے بڑھے بننا اس لیے جتنا آپ کی نولیجیں دے دو باقی اپنے اوپر ہے اکتہلیس ایار ساتھ سو بیلیس ایار اس رینج میں پروفیٹ بک کرنا ہی کرنا ہے ہم انڈیٹ پرسنٹ کرنا ہے سترہ آٹھ سو پہ یہاں رینج ہے یہاں لے والے رینج یہاں پر بھی اگر آپ لے تو سترہ ساتھ سو پیٹاس آٹھ سو آٹھ سو آتی ہے وہ بھی آپ لے سکتے ہیں ساتھ سو پیٹاس آٹھ سو یہ ہے پہلی چیز دوسری چیز نئی خریدداری کے لئے ہلکی گراؤٹ کا انتظار کریں نئی خریدداری تین اس میں شبڈ ایمپورٹیٹ ہے پہلی تو نئی خریدداری پرانی کی بات نہیں کر رہا نئی کی دوسرا ہلکی گراؤٹ گراؤٹ ہے لیکن ہلکی ایسا نہیں کہ آپ بہت لنبا چوڑا سوچے ہو ہلکی کا مطلب ہلکی کا مطلب دو سو سے تین سو پوئنٹ آجائے تو نفٹی بلو بینک نفٹی پہ چین تائیوان سے آئے گی یا کوئی نئی آؤٹ آف سلیمس آئے گا وہ پتا نہیں نہیں پتا اور ہو سکتا نہ بھی آئے نہیں آئے تو پھر اگر آپ یہ بھی بولو نہیں آئے اور آب ہی سکتی نہیں آئے تو اس کا علاج ہے اپنے پاس آپ سترہ ساتھ سو پچیس پہ بند ہوئے میں آپ کو دوسرا لیو لیتا ہوں جس دن سترہ آٹھ سو کے اوپر بند ہو اور لے لیں گے تو پچیتر پوئنٹ ہی گئے نا کریکٹ پچیتر پوئنٹ کے لیے نئی خریدداری کی رسک نہیں لوں گا got it بہت کلیر ہے got it اب آئیے بینک ٹکی اکتالیس ساتھ سو پچاس کے اوپر بند ہوگا تو ہم فریس خرید لیں گے سمجھ گیا تین سو پچیتر پہ بند ہوگا یعنی کتنا ہے چار سو تین سو پوئنٹ ٹھیک ہے تین سو چار سو پوئنٹ یعنی ایک پرسین چرزان دو جا چلائے گے تو اپنے رسک روڈ ریشو فیوریبل چاہیے سمجھ گیا تو ایسا بھی نہیں میں بولوں کہ آپ کو موقع سترہ آٹھ سو کے اوپر بند ہوگا تو پھر فریس دیجی کریں گے یا کریکشن پہ لیں گے نئی خریدداری نئی خریدداری یعنی ترہ آٹھ سو کے اوپر یا کریکشن آ جائے کہاں کتنا آئے گا وہ لیول دیکھیں گے کس خبر پہ آتا ہے کتنی بڑی خبر پہ آتا ہے اس حساب سے اپنے دیکھیں گے کہ یہ کریکشن آتا ہے سترہ پانسو سی گھوم گیا سترہ چھسو سی گھوم آیا سترہ چار سو آ سکتا ہے یہ ابھی پتا نہیں ہے ٹھیک ہے بینک ڈفٹی میں بھی سیم ہے کیا یہ ٹ١ ایٹھ سی گھوم گیا یا چالیس سات سو آٹھ سو آتا ہے دیکھیں گے لیکن کریکشن پہ لیں گے اور نہیں کریکشن آیا اکتالیس سات سو پتاس اوپر بند ہوگا فریش کریدداری کرلیں گے سترہ آٹھ سو پر بند ہوگا فریش کریدداری کرلیں گے اور ان کو اور زیادہ سیف چلنا ہے بینک ڈفٹی میں وہ بینک ڈفٹی میں اوپر بند ہو تو خریدیے تو یہ اب اور جو ہم نیا رجان بڑائیں گے ہو آج امریکہ اور بھارک کے مہنگائی کے آخرت دیکھنے کے بعد بڑائیں گے ایک دن اور یہ نکالنا ہے اکل ویکلی ایک سپائری بھی ہے کچھ دیس کے ریجل پر ڈیر ساری چیز ہیں اور ایک اور چیز جو میں نے لکھی نہیں کھالی بول رہا ہوں کہ پٹ کول ریشو پر بازار اور بورٹ تو نہیں ہے پاری ہیں پاری ہیں ڈفٹی 1.19 ڈفٹی 1.23 اور آج اگر آپ ان لیوز جو اوپر کی رینج وہاں پہنچنے ہیں تو آپ کا پٹ کول ریشو 1.35 1.4 پہنچ جائے گا وہاں پہ ہمیں نہیں لینا وہاں پہ ہلکا ہونا ہے بس اتنے ہی فرق ہے بائیون ڈفٹ کی سٹیڈیجی ابھی بھی برکرار ہے نیچے میں واپس لینا یہ بھی کلیر ہے اپسائیڈ ان لیول پہ آ کر تھوڑی لیمٹیڈ اس لیے دیپ کیے دیکھیں اپنا پہلا ٹارگیٹ سترہ پانسو 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 پجاس تھا دوسرا ٹارگیٹ سترہ ساتسو سترہ 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 سختہ سترہ سترہ سترہijo لگ بگ وہاں پہ نیچے either یہی بدلہ آیا ہے اس ٹریکٹ میں اور کوئی بدلہ ہوا نہیں ایک بار پروفیٹ بک کریں انتظار کریں یا تو کلووزنگ جو ہمارے لیول چاہیے اس کے اوپر میل جائے وہ آج تو ہوگی نہیں ہوگی تو کل ہوگی تو کل لیٹا دیکھیں کل ویکلی ایکس پیری ہو جائے گی تیسی ایس بھی آ جائے گا امریکہ ہمارے کے مہنگئی کی آنکھنے بھی آ جائیں گے اور اس کے بعد بھی اگر ان سب ٹرگرز کو ملا کر ہمیں تیجی کرنی ہے کریں گے کیا دکت ہے ٹھیک ہے چلیے تو تھوڑا ڈیٹا کا اندازار ہے بٹ دو چیز جانل جی نے کہہ دیئے ایک اوپری سروں پر تھوڑی منافع وصولی کر سکتے ہیں اگر نئی پوزیشن بنانی ہے تو تھوڑے ہلکی گراؤٹ کریکشن کریں گے ہمارے کے پانچو پوینٹ گفٹی پہ بنا رہے ہیں ہزار ڈیڑھ ہزار پوینٹ بینٹ گفٹی پہ بنا رہے ہیں اندر کرو منافع ہوئی جو دیب میں آئے ہنڈیٹ پرسنٹ سو ٹکے کی بات آپ نے کی ٹھیک ہے